سود بیس جو کانمی ہے اس سے گریب گریب تار ہوتا ہے بلکل ٹھیک اور امیر امیر تار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا سیرت کے مطالعہ گرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے آئلے سے اس طرح کے کیا کیا فیصلے کیے میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں اور کوئی شخص مجھ سے اپنا حق مانگنے والا نہ ہو محلے میں اگر لڑائی ہو جائے سارے بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں گھر میں ہو جائے سارے بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں ہم بیٹھ نہیں نہیں کسی سے اور صرف ایک دوسرے کو چور چور کہنے سے یا کچھ اس طرح کہنے سے یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا اس سے ہماری ویلیو ایڈیشن میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا مسنوعی مہنگائی ہے یا زخیرہ اندوسی ہے مہنگا لیا ہے تو سستہ بیچنے کو تیار نہیں یہ کیا معاملہ ہے جس شخص کو بھی اللہ تعالی رعایہ کا تمہ دار بناتا ہے وہ اپنے عوام کی خیانت کرتا ہے اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اسلامیک سکولر مفتی محمد یوسف تہبی حفظ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی بسم اللہی وصلاة والسلام علی رسول اللہ من بعد فعوص باللہ اسم الالی من الشیطان الرجیم وما من دابتن فیالارضی لعلا اللہ رزقها وی علمو مستقر رہا و مستودعها وکلن فی کتاب مبین رسک ہر بندے کی اسے یہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی پروگلم اس کے لیے نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے یہ میں نے اپنے ذمہیں لے رکھا ہے اسلامی تعلیمات اور اسلام کی روشنی کے اندر اسلام ہمیں کس چیز کی طرف کن اصولوں پر کن ذرائع کے ساتھ یہ کمانے کی ترقیب دیتا ہے تلقین کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آج نہت سٹوڈیو میں نہت کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ حسفہ سابق شیخ یوسف تعبی حفظ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ بہت شکریہ آپ کی احمد کا آپ کے وقت دینے کا اور ان کے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تحارف کے محتاج نہیں کراچی سے ہوئے غلا مرتزہ قرائی صاحب شیخ صاحب بہت شکریہ مزار جت سے آپ کے اچھا آپ سے کل کی جو گفتگو ہماری جاری تھی سوالے سے اس میں یہی ہو رہا تھا کہ پاکستان میں معیشت کے حوالے سے ڈی سی این میکنگ اور مینجمنٹ کے ایک لوپ دیکھنے میں ملتا ہے یہ نیچرل ہی ہے یا نیچرل ہی ہے یہ جانبوچ کے اس طرح کی سستیاں ہیں یا واقعی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کی بائپلیٹی کا بندہ نہیں ہے تینکیو ڈاکٹر صاحب جزاکراللہ خیر بڑا اچھا سوال آپ نے کیا تھوڑا سا میں جو پچھلے پروگرام میں ایک بات ہو رہی تھی ریل اسٹیٹ کی حوالے سے اس میں جب کسی پروجیکٹ کو بنا کے اور آپ ہائے ایوارڈ کی طرح بتاتے ہیں کہ جی اس میں آپ کو اتنا پیسہ ملے گا یہ اصل میں اسپیکولیشنز ہوتی ہیں اسپیکولیشنز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہائے رسک اور رسک ہوتا ہے خطرے کو ان ایکسپیکٹڈ انسین خطرہ بلکل ٹھیک ہے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور دوسرا ہائے ریوارڈز مگر جب یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی ریل ویلیو پہ آتا ہے جب وہ اصلی اس کی قیمت پہ آتا ہے جب یہ سپیکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر انویسٹر زیادہ مول ہوتا ہے اور اپنی بلیک منی لگا کے اس کو وائٹ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے تو عام آدمی جب اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے جو ریل پرچیزر ہوتا ہے جس کو ہم جینین پرچیزر کہتے ہیں وہ اپنی پوری زندگی کمائی رسک کی بنیاد پر داؤ پہ لگا دیتا ہے انہوں نے فائل بیچنے میں لاکھوں کروڑا روپے کما لیے اور اس کے بعد جب پتہ چلا جو کیسس چلے کہ لوگ کے پاس پلٹس ہی نہیں ہیں انہوں نے پیسے دے دی پورے پیسے بھر دیے وہاں پر لوگ مجھے ایسا ہی پتہ چلا کہ جی ہرمین میں جا کے بددعائیں دعائیں کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کئی لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہے اب پراپرٹی جب شروع میں بکھی ایک پلٹ جس کی اصلی ویلیو پندرہ لاکھ بارہ لاکھ دس لاکھ تھی وہ تیس پینتیس پچاس لاکھ تک چلا گیا ہے اب جب وہ پراسس ببل برسٹ ہوا یہ آرٹیفیشل بوم ہے اسپیکولیشن آرٹیفیشل بوم کے یہ بھاریا ٹاؤن سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طرح کی سوسائیٹی ہے اب وہ جو لوگ نے پینتیس چالیس پچاس لاکھ روپے لگا لیے جب اس کی اوریجنل پرائیس پہ آئے تو بھائی دس لاکھ میں بھی پلٹ کھے بیچ لینے والا کوئی نہیں تھا اب اتنا یعنی کروڑوں کا لوگ کو نقصان ہوا لوگ روتے رہے اور آپ ایک ہسٹری نکال دیں جو کیسے چل رہے تھے ہائی کورٹ آف سن میں پھر پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ کیا کیا لوگ کے ساتھ ہوا تو ایک اسپیکولیشن ہے یعنی کہ یہاں پر بازرز وہی ہے کہ ڈیسیشن میکرز کون ہیں کیا ایسے سیکٹرز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جی کیا اس پہ زیادہ ٹیکس لگا سکتے ہیں جی لگا سکتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا اسپیکولیشن ختم ہوگی لوگ اس پہ پیسہ نہیں لگائیں گے اور دوسرے جو سیکٹرز سے نئے سٹارٹ اپس ہیں اس میں انویسمنٹ ہوگی اور اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی جب کہ یہاں پاکستان کی گورنمنٹ کو دکھا جائے تو پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے جیسے شخص اپنے میوسٹین پچھلے سیگمنٹ میں یہی بات کہی تھی کہ اعتماد کا فقدان ہے لوگ باقی سیکٹرز میں ہی نہیں لگا رہے ہیں گورنمنٹ مرات دیتی ہے تو اس بنیاد پہ دیتی ہے کہ جنبیہالی لوگ اپنا ڈالر اوورسیز تو پاکستانی ہیں وہ اپنا یہاں سرمایہ شفٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی آپ اس کے اوپر اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل بوم ہے تو دوسری بات یہ کہ جب آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا ہمارا مسئلہ کیپسٹی کا ہے ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اکنومک کی پالیسیاں ہیں نہیں آپ ڈالرز باہر سے لے کے اپنا ملک چلا رہے ہوتے ہیں آپ کوئی سسٹینٹ لانگ ٹرم سسٹینبل پروپر پالیسیز بنانے کی قابل نہیں ہے آپ ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا مگر ایک ہماری عوام الناس کو پتا ہونا چاہیے حقیقی آزادی آپ جب ڈالرز ہی باہر سے لے رہے ہیں تو حقیقی آزادی کہاں سے آئے گی آپ پہ لازم ہے کوئی قوم کو بتائیں کہ کن ذرائق کو استعمال کر کے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہم اپنے خود کفیل ہو سکتے ہر چیز میں اور فیصلے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا یعنی یہاں ایک سوال یہ ہے ہم بہت زیادہ اگنورنس ہیں نگلیجنس ہیں جو پاور کوریڈورز میں لوگ ہیں ان کو احساس کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا اور پاور میکنگ یعنی جو ہمارا جو ڈیسیشن میکنگ ان بروکن ہے یعنی ہمارے پاس فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے فیصلہ کرنے ہی پا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور فیصلہ جب ہم کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو جو علم اور فہم اور اپنی فیلڈز میں ایکسپرٹس ہیں ان کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یعنی میں صرف باہر سے پیسہ لوں اب ترن کی پروجیکٹس ہوتے ہیں ترن کی پروجیکٹس بڑے بڑے بسے بھی آپ بنائیں روڈ بھی آپ بنا کے دیں پیسے بھی آپ ڈالیں اس کے بعد سارا کرز میں لاؤں اس کے بعد اس پروجیکٹس سے میں قوم کو خرید یعنی کہ فائدہ پہنچا ہوں یہاں اور کون کون سے پروجیکٹس کون کون سی پروجیکٹس کون کون سی انڈرسی چلائی جا سکتی ہیں جس سے ہمارے ملک کی ویلیو ایڈیشن ہوگی اور اس کی بنیاد پر ترقی ہوگی ملکل ٹھیک ہے اجھا مجھے یہاں پہ پھر ایک سوال آپ سے یہی ذہن میں آرہا کرنے کے لیے کہ جب جیسے سی پیک پروجیکٹ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں روڈ کنسٹرکشن ہے یا میٹرو لاہور میں بنی ملتان میں اور پشاور بی آر ٹی وغیرہ اس طرح کی جو پروجیکٹس منظور ہوئے یہاں آئے اس میں جو بنانے والے تھے یا انویسمنٹ کرنے والے تھے وہ سارے فارنرز ہیں اور اس کے بعد یا جیسے موٹر وے بنا اس کا ملک کو کب فائدہ ہوتا ہے یا کتی دیر بعد فائدہ ہوتا ہے اور اس کا ڈائریکٹر کوئی بینفٹ ہے کنٹری کے لیے معیشت کے لیے یا یہ فائدہ وہ لوگ سے میٹھتے ہیں یا جیسے ہم پرابیٹائز کرتے ہیں چیزوں کو آؤٹسورس کرتے ہیں تو یہ کیا ہے اصل میں دیکھیں آپ نے اپنی چیز بنائی اپنے پیسوں سے بنائی آپ کے وہ پیسے ہیں آپ نے کما کے پیسے اور جو آپ کی بچت ہے گورنمنٹ کا جب پیسہ بنتا ہے گورنمنٹ جب خوشحال ہوتی وہ کیا کرتے وہ انویسٹ کرتی ہے اس انویسٹمنٹ سے اور ملک کو فائدہ ہوتا ہے ہماری جو یہ مثال کے طور پر کیا ہوتی کہ ہم بچت کرتے ہیں تو بینک میں بھی آتی ہے یا ہم گھر لے لیتے ہیں کچھ اور لے لیتے ہیں گورنمنٹ اس کو انویسٹ کرتی ہے لوگوں کی بہتری کے لیے اور اس سے اور کماتی ہے اب یہ دیکھیں آپ خود اس کا سوال کا اندازہ کریں جو جواب ہے کسی اور کا پیسہ اس کی شرطوں پر سود کے ساتھ پروجیکٹ بھی دے گا اور وہ برڈن ہم پہ آئے گا کیوں میری انکم ہے نہیں میں نے اس کو یوز کر کے اس کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی پے کرنا ہے اور اس پہ سود بھی پے کرنا ہے تو میں تو اور یعنی کہ میری معاشی آلات خراب ہوں گا ہے کیونکہ میرے پاس آلٹرنیٹیو سورسز نہیں ہیں کمائی کے اور ویلتھ کریشن کے یہی چیز ہے کہ پاکستانی وہ ایک فیک نعرے کے پیچھے لگا پاکست ایک سب اور اس طرح سے وہ پھر ایسی چکی میں پسا دیا جاتا ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ ہر پاکستان نے اتنے کم اکروز ہے اور یہ اتنے سال کرسہ دینا پڑے گا ایسے ہیں نا میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے ایک بانٹ کی ہے نا دونوں چیزوں کی کہ ایک وہ کام ہے جس میں پروڈکٹیوٹی ہے ایک میں جس میں نہیں ہے تو جو ہمارا دشمن ہے کرز دے رہے آپ کو اس کی بھی یہی کوشش ہے اور جو ان کے پیرول پر ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے دوری ہلانے سے ہلتے ہیں ان کی بھی یہی ترجیح ہوگی کہ ملک میں ایسے پروڈکٹ لانچ کیے جائیں جس سے وورڈ ملے اور میری دوبارہ حکومت آئے بلکل ٹھیک اس میں پروڈکٹیوٹی نہ ہو عوام کو کوئی ڈریکٹ فائدہ نہیں ہونے سے آپ دیکھیں نا آپ نے روڈ بنا دیا بہت اچھا ان سے کرزہ لے کر اور ان کی کرزے کی شرط ہوتی ہے کہ اتنا پرسنٹ ہم صرف مشینری دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور کرزہ آپ کے سر پر رہے گا اتنا پرسنٹ ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے اور اتنا پرسنٹ جو ہے وہ لیکوڈیٹی کی شکم میں دے دیں اچھا وہ آپ نے بنا لیا اس کے بعد پھر ان کے جو نمائندے اور کارندے ہیں بینک وہ یہاں پہ پروڈکٹ لانچ کریں گے جی گاڑی جو تھی تیس والی چالیس میں لے لو سمجھیں اچھا انہوں نے روڈ بنوایا ان سے انہوں نے اپنی گاڑی پیچ کر اس پر چلا دی ملکل ٹھیک انہوں نے ایلیٹ کلاس کی کو پروڈکٹ کر دیا اب یہ روڈ جب ایک غریب کے کھیت سے گزرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے گاڑی جاتی کو اور اس کے گھر میں موٹسائیکل بھی نہیں موٹسائیکل بھی نہیں کھانا بھی نہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سود بیس جو کانومی ہے اس سے گریب گریب تار ہوتا ہے بلکل ٹھیک اور امیر امیر تار ہوتا ہے ان کی کوشش ہے کہ ایسے کام ہی یہ کرتے رہے ہیں بلکل ٹھیک اور ہمارے نیچے ہی لگے رہے ہیں اور وہ کام جس سے گریب کو نوکری ملے اس پر تو مزید ٹیکس لگاؤ تاکہ اس کی پروڈکٹ اتنی مہنگی وجہ ہے کہ وہ کہیں جائے نہ سکے اور بند کر کے بیٹھتے اور بیٹھ رہے ہیں دیکھ لو ایسی ہے اچھا شکریہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا صیرت کے مطالعہ گرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے آلے سے اس طرح کے کیا کیا فیصلے کیے کروائے یا بتائے لوگوں کو گائٹ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا سوال ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آپ کی پوری زندگی کے اسلام سے پہلے سے چلتی آ رہی ہے نا اگر اس میں سال چل کر کوئی کباہت نہیں آئی کوئی منفی پہلو نہیں آیا تو اسلام اس کو چلنے دیتا ہے صحیح اس کی ایک ایک ایسیمبل میں معیشت کے علاوہ دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے امید سے ہے اور اس کے پاس شہر جا سکتا ہے نہیں آپ نے فرمایا میں نے رومیوں کو دیکھا ہے وہ ایسا کرتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوتا صحیح تو جب اس کا نقصان کوئی نہیں تو میں کیوں پابندیاں لگاؤں بھئی ٹھیک ہے اس لیے میں پابندی نہیں لگا رہا ہوں بالکل صحیح اچھا آپ سے پوچھا گیا جی بہت ریٹ بڑھ گئے ہیں آپ نہ کوئی ریٹ لسٹ لگوا دیں ٹھیک ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی رزق کھولتا ہے وہ ہی تنگ کرتا ہے ان اللہ حالقابد الباست المسعر وہی ریٹ فکس کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں اور کوئی شخص مجھ سے اپنا حق مانگنے والا نہ ہو بڑی بات ہے بلکل بہت بڑا بہت بڑی بات ہے ہم انڈویجول ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا انتوارد ہے مجھ سے کوئی اپنا حق نہیں مانگے گا اور ایک حکمران ہو کر ایسے فیصلے کرے کہ اس سے کوئی اپنا حق مانگنے والا نہ ہو بڑی بات ہے تو آپ نے جو درحم و دنار منٹ ہوتے تھے ان کو چلنے دیا یا بلکل ٹھیک ہے یعنی جب یہ ٹھیک ہے سونا چندی ہے اور اس میں کوئی بھی فی اٹ کرنسی نہیں ہے اور کوئی اس میں انفلیشن کا خطرہ نہیں ہے تو چلنے تو یا اس کو ریال کرنسی کہہ سکتے ہیں ہاں لیکن ہر حکمران چاہتا ہے میرا سکھا قائم ہو بلکل ٹھیک ہے میں منٹ کروں میرا میرے فوٹو میرے نام کے ساتھ جائے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا جو آ رہے سے چلنے تھے بس اس میں قوانین بنا دیئے سود کا ایلیمنٹ نکال دیا سونا سونے کی بدلے چاندی چاندی کی بدلے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر منی مارکٹ میں پیسہ نہ کماؤ سمجھے نا اور کومنیٹی مارکٹ میں کماؤ دھوکہ نہ دو آپ جاتے تھے مارکٹ میں دیکھا کہ نیچے گیلی گندم اوپر سکوشک تھی تو منہ کیا منگشہ نہ فلیسہ منہ اسی طرح ہروا ہے کبزہ لیے بغیر نہ دو ہاں بالکل کبزہ لیے بغیر آگے نہ بیچو تاکہ وہ حرکت میں آئے گا کبزہ لیے اچھا آپ دیکھو نا اس میں دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ میں نے چینی وہاں سے سو میں لیے اور پرچی بیچ دی ایک سو پانچ میں اس نے پرچی بیچ دی ایک سو دیس میں پرچی بیچ دی ایک سو بیس میں اور اس نے وہ ایک سو پندرہ میں خود ہی بیچ دی جس کے پاس بڑی ہوئی ہے بلکل ایسے تو جگڑا شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگڑا بھی ختم کر دیا اور غریب کا رزق بھی نکلا ہے اس میں سے بلکل صحیح تو اسی طرح فرمایا کہ جب تک آپ سعودہ کرتے ہیں کہ مجلس میں بیٹے ہیں تو جب مجلس سے اٹھ جاؤ تو سعودہ پکا ہو جاتا ہے اب آپ کہو جو میں واپس کرنا چاہتا ہوں تو اس کی مرضی بے کے حصول تجارت کے حصول بتایا حصول بیان کر دیا دھوکہ ملاوٹ کسی کا حاکمہ آرنا یہ جو ممنوع چیزیں تھی ان کو منع کیا ہے باقی آپ نے تجارت کو جیسے چلتی تھی چلنے دیا ہے بلکل ٹھیک ہے ویسے تجارت میں برکت کے حصول برکت کا بھی ہے جوب سے زیادہ برکت تجارت میں ہے اس طرح کی کوئی ملتی ہیں یا کچھ چیزیں اصل میں جو تجارت ہے نا یہ یعنی کام ایسا ہونا چاہیے جو گلے میں نہ ہے ٹھیک ہے اور جس میں پہلے بھی اردت کیا تھا کہ مقصد حیات تو اللہ کی عبادت ہے بشک ایسے تو جو کام آپ کے گلے میں آ جائے اور ہر وقت آپ کو سی کی فکر ہو اور واشروم میں بھی فون آ رہے ہیں آپ کو تو وہ اچھا نہیں جیسے کہ لگا رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ بیلوں کی دمیں پکڑنے کے والے سے بیان فرمایا کہ میری امد وہ تو جہاد کے مقابلے میں ہے نا ویسے تو بیلوں کی دمیں تو پکڑ نہیں پڑیں گی ورنہ تو کیسے ہوگی تو آپ نے ایسا کیا ہے کہ مطلب جو انساری تھے نا وہ تھے سارے یہ زراد والے تھے ان کی زمینیں تھیں بلکل ٹھیک ہے اور مہاجر جو تھے وہ زیارہ تیارت پیشا تھے اچھا حضرت عبدالعہ بن عوف رضی اللہ عنہ کا جو بھائی بنا وہ کہنا لگے بھائی صاحب آدھا گھر لے لو ایک بیوی لے لو آدھا زمین لے لو کام کرو کہا بھائی سب چیزیں آپ کو مبارکو مجھے مارکر بتاؤ کہاں ہے بلکل صحیح منڈی میں گئے مزدوری کی تھوڑے پیسے کمائے اس سے خریدہ فروت کیا خریدہ فروت کیا تو مدینے میں سب سے بڑے امیروں میں سے وہ ایک تھے بلکل ایسی اچھا اس میں اس کا جو آرڈرنیٹ ڈیزرٹ نکلا وہ یہ کہ جب بدر ہوئی تو آپ نے سب کو نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا نا جو آنا چاہے آجے تو مہاجر تقریبا سارے تھے اور ساری سارے نہیں تھے کیونکہ وہ ایسے کام میں تھے جو الجانے والا کام ہے اور یہ تیارتی کی کی نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس حساب سے یہ اچھا کام ہے اس کی نسبت ملکل صحیح ہے اچھا جب ہم پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے میں لارے ڈالر پر بروسہ کرنا پڑتا ہے امپورٹ ہو ایکسپورٹ ہو اس طرح کی چیزوں تو یہ ڈالر پرائس یہ فلیکچویٹ کرتی ہے اور اس کے جو پھر اصرات ہیں یہ فلیکچویٹ کی کرتا ہے میار کیا ہے اس کا جی سر تینکیو ویری مچ اصل میں سر سب سے پہری بات ہم تھوڑے سے اور فیکٹرس بھی دیکھیں گے پھر آگے بڑھتے ہیں ہم ایک روپیہ کماتے ہیں پونے تین روپے خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں جو اپنی حکومت چلانے کے لیے ملک کی معاملہ چلانے کے لیے کرزہ لے کے پیسے یعنی کرزہ لے کے ملک چلانا پڑتا ہے اور ہم باہر سے اتنی ایکسپورٹ یعنی باہر کی طرف نہیں کرتے جسے ہم ڈالر سے زیادہ ملیں ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چھے پوائنٹس عام ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری ٹریڈ ایم بیلنس ہے ٹریڈ کا بیلنس نہیں ہے اور ایم بیلنس ٹریڈ کی وجہ سے جس کا جو دل کر رہے ہیں یعنی ہم زیادہ باہر ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں باہر سے زیادہ ایم بیلنس نہیں ہو پا رہا ہمارے پانچ سے چار سے پانچ سیکٹر ہیں جو یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں جس میں ہمارا آئی ٹی ہے ہماری جو ٹیکسٹائلز ہیں اس طرح کی چار پانچ چیزیں ٹیک ہو گیا ایم بیلنس ہو گیا پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے یہاں پر بڑا کوشٹ جانے کی تھی یعنی ہمیں اسٹیبلیزیشن کی طرف جانا چاہیے جمہوری استقام نہیں جو ظاہر ایک آپ کپیٹللسٹ اکانومیم بیٹھے ہیں ظاہر ہے شکس آپ تو ہمیں سلویشن بتا رہے ہیں مگر جو ریالیٹی ہے اس کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے تو یہاں ہم اپنے محلے میں اگر لڑائی ہو جائے سارے بیٹ کے مسئلہ حل کرتے ہیں گھر میں ہو جائے سارے بیٹ کے مسئلہ حل کرتے ہیں ہم بیٹ نہیں نہیں کسی سے اور صرف ایک دوسرے کو چور چور کہنے سے یا کچھ اس طرح کہنے سے یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا اس سے ہماری ویلیو ایڈیشن میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرا سبب ہے تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر انفلیشن ہے انفلیشن کیوں ہوتی ہے کہ آپ منی پرنٹ بہت زیادہ کر لیتے ہیں لوگ کے پاس قوت خرید آ جاتی ہے اور جو چیزیں جو مارکیٹ میں ہیں اس کی جو ڈیمانڈ اور سپلائے میں بیلنس نہیں رہتا تو وہ ون اف دی ریزن سے اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے اب دیکھیں اکیس پرسنٹ ہمارا پالیس ریٹ ہو گیا ہے جتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے وہ فائدہ ہوتا اس ایکانومی کو یہاں اور بڑھ جائے گو اور یہ دوہزار چوبیس تک چوبیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ چلا جائے اور اس کے بعد ڈیٹ برڈن آپ کا کرزہ جتنا آپ کرزہ لیتے جا رہے لیتے جا رہے کرزہ آپ کا ختم ہی نہیں ہو رہا یعنی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں نا لیک اپ فارن انویس فارن انویسمنٹ جتے کو فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ جب ڈائریکٹ انویسمنٹ آتی ہے تو اس سے بھی ایکانومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی جس سے آپ کے ریونی جنریٹ ہوتی وہ نہیں ہو رہی اب یہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں صرف چاہیے پیسہ چاہیے کہ ہم ڈالرز لیں اور اپنے لئے پیٹرل خریدے ہیں اپنے لئے باہر سے چیزیں خریدے تھا کہ وہ ملک معیشت میں کچھ ہمارے جو ملک میں چل رہا اس کو چلتا رہنے دے تو اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے اور بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی ڈالر کا یہ ایک اثر ہے اچھا شایخ سب ہم دیکھتے ہیں معاشرہ کے اندر کہ جب ڈالر پرائس انکریز ہوتی ہے یا پیٹرول پرائس انکریز ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک مہنگائی کا توفان آتا ہے جسے ہر بندہ متاثر ہوتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اور ایون کے جو ٹھیلے والے ریڈی والے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب پیٹرول بڑھ گیا ڈالر کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں تو میں مجبور ہوں لیکن جب یہ چیزیں ریورس ہوتی ہیں یہ نیچے آتی ہے پرائس ڈالر ریٹ نیچے آتا ہے یا پیٹرول کی پرائس کام ہوتی ہے تو پھر اس سب کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مسلمی میں گئی ہے یا زخیرہ اندوسی ہے مہنگا لیا ہے تو سستہ بیچنے کو تیار نہیں یہ کیا معاملہ ہے اور اس کے بارے میں کیا وعید موجود ہے وعید ہے کوئی یا جائز ہے پہلے بات ہوئی ہے کہ ایک تو ہمارے جیسے بتا رہے تھے کہ چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس نہیں ہے یا دوسرے سباب ہیں ٹھیک ہے ایک بہت بڑا سباب ہے وہ سپیکولیشن بھی ہے بلکل صحیح چڑ گیا چڑ گیا ڈالر چڑ گیا خرید لو ایرپی آ ڈی ویلی ہو گیا اور ڈالر خرید لو بلکل تو وہ جو ڈالر خریدا جاتا ہے وہ پھر جو آپ لفظ بول لیتے زخیرہ اندوزی تھی وہ روک لیا جاتا ہے آپ نے کاغذ کے پرزے پر مور لگا دی تو ڈالر بن گیا اب وہ لوگ ڈیمانڈ بڑھے گی تو وہ تو چڑ گا نا جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی یعنی ایک تو جالی طریقے سے اس کو بڑھایا گیا وہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو فرقات ہے تو یہ جالی طریقے سے سٹے کے طریقے سے اس کو بڑھایا جاتا ہے اسلام نے جو فارس کو ٹریڈ کرنے کو منع کیا یہ مطلب ٹریڈ کرو مگر نفع نہیں کماؤ سکتے تو کیسے کرو گے ٹریڈ کام ہے یہ ملک بھی ہمارا منع کر رہا ہے اس وقت تو گورنمنٹ بھی منع کرتی بلا وجہ ڈالر نہ خریدو بلکل صحیح لیکن اسلام اس سے پہلے منع کرتا ہے کہ آپ کو مجبور ہے جانا پڑ رہا ہے کہیں تو ضرورت کے ساتھ لے لو لیکن اس کو آپ ایک سامان تجارت بنا لو اور لے کر سٹاک کر لو یہ بالکل حرام ہے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ویسے تو تو یہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو مسلمان کو یہ بالکل لائق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کو بڑھائے یہ مسنوی طریقے سے مہنگائی کرنا یا اس طرح سے جہاں تک تعلق یہ ہے کہ وہ جب چڑھ جاتا ہے اتر جاتا ہے تو مہنگی چیز مہنگی ہی رہ جاتی ہے یہ ہمارے انتظام کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ انتظام کا مسئلہ ہے کہ جو پیٹرول بڑھنے سے میں سمیتا ہوں اس وقت چوپٹ رہا جائے پہلے تھا کہ بجٹ آیا تو کچی چیزیں اوپر نیچے ہوئیں اس کے بعد سارا سارا سٹیبر رہتی تھی ٹھیک اب تو بھائی صاحب وہ بھی منی بجٹ بھیجٹ بھیجتے رہتے ہیں اور ہر دکاندار گھر بیٹھا منی بجٹ بناتا رہتا ہے جو چاہے ریٹ لگاتے ہیں اور جو چاہے بھیجتے ہیں یعنی بلکل کوئی کنٹرول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو بھئی ریٹ نہیں لگوں گا میں تو اس کو رہنے دوں گا ٹھیک ہے اس میں اس کے پیشے کہانی ہے آپ آٹا لے کر فلور میلوں کو سستہ دو تو جب آپ یہ تقلب کر رہے ہیں تو آپ ان کو مجبور بھی کر سکتے ہو کہ اتنے میں بیچو لیکن اگر آپ سب چیزیں اوپن چھوڑ دو جہاں سے ملتا ہے جیسا ملتا ہے زخیرہ دو دی میں نہیں کرنے دوں گا غلط کام نہیں کرنے دوں گا اوپن مارکیٹ ہے خرید دو فروت کرو اور جو ریٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے بنتا ہے وہ بنتا رہے تو پھر اس میں ریٹ لسٹ لگانا جائز نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے اب فارماسوٹیکل میں جو سب جانتے ہیں کہ یہ چیز کیمیکل پندرہ رپے کا تھا اس نے پانچ سو رپے ریٹ لگایا ہوا ہے تو وہاں پہ بہت بڑے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا پندرہ رپے کو پانچ سو رپے لکھا ہوا ہے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو وہاں پہ بہت بڑے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے مگر یہ سارے مگر مچ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہاتھ ڈالنا ہے ان پہ بات کرنا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے شخص کے لیے جو باہر سے فنڈ لے کر وہ کرز لے کر چل رہا ہو اور وہ کمپنیاں بھی باہر کی ہوں اور تو اس میں پھر اس طرح کے لوگوں کو چیئرنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اچھا یہاں سے پھر ایک اگر انیلیسس کرتے ہیں چیزوں کا حالات کا اور پولیسیس کا تو پھر ایک تاثر یہ بھی اوبرتا ہے اور میں تھوڑا سا طرخ ہو جائے گا یہ سوال لیکن کرنے میں حق بجانے بھوں اور میرا خیال یہ ہے کہ عوام کی اکثریت کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا پھر جو ہمارے اوپر جو حاکم مسلط ہیں یہ بزنسمن گروپ لے کے آتا ہے نہ اوپر بٹھاتا ہے چاہے وہ انٹرنیشنل بزنسمن ہو یا لوکل بزنسمن ہو کہ اس کے اپنے پیسے کی اپنی اس کی جو سمانے تجارت ہے یا جو بھی وہ کر رہا ہے اس کو اس کی ویلیوز کے حساب سے زیادہ پروفٹ مارجن ملے یا چیزیں اس کے ایکارڈنگلی ہوں سر جزاک اللہ خیر آپ کا بڑا اچھا کوششن ہے اس میں دو تین چیزیں نکلتی ہیں جو کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پیش کر سکو نمبر ون پہلی بات یہ کہ دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں جو بھی پاور سٹرکچر ہے اس میں پاکستان ہی موجود ہے چاہے پولٹیکل سائیڈ پہ ہو بیورکریٹک سائیڈ پہ ہو اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ پہ ہو یعنی پاور سٹرکچر ہمارے پاس ہے اب یہ ہے کہ ہم جو پروڈکٹیوٹی ہے جو اوپر نہیں ہے اس پہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں ہے اور اس پروڈکٹ یعنی ان پروڈکٹیوٹی کو ختم کیسے کیا جائے اب بہت سارے سوالات ہوتے ہیں چائنا کو ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں چائنا 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 بائیس سال تک اگر آپ یہ ہسٹری پڑھیں انہوں نے باہر سے ایک چیز نہیں لیا اپنی اکانومی کو ڈیولپ کیا اور انہوں نے یعنی پوری قوم نے محنت کی ہم کیوں ایسا مثال نہیں لیتے جس میں ہم اپنی قوم کو ریبلڈ کرنے کے لیے کوئی ایسے میجرز لیں ڈیسیشن بیکنگ کریں اب یہاں ایک اور چیز آتی ہے کہ جی آپ اکانومی کیسے بہتر کر رہے ہیں کہ جی ریمیٹنس کے ذریعے بھائی ریمیٹنس یہاں سے بندہ جا رہا ہے آپ کا سکلڈ بندہ جو پڑھا لکھا بندہ باہر جا کے آپ کو دنیا میں آپ اگر پڑھیں گے نا جو امیگریشن ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ میں سے ون پرسنٹ جو ٹاپ سکلڈ کلاس ہوتی ہے وہ دنیا یہاں سے یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپن کنٹری میں جاتی ہے یعنی وہ اس لیے مغواتے ہیں کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے یعنی ہمارا جو سکلڈ بندہ ہے سکلڈ کلاس ہے اس کو ہم باہر جانے میں مجبور کر رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے پیسے آگے باہر بھیجتا ہے اپنے گھر والوں کو تو اب دیکھیں ہمارا کیا ہے ایک روپے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جو کماتے ہیں ایک ڈالر اور ایک ڈالر ہی ہمیں باہر سے ریمیٹنس میں آتا ہے جو کہ وہ بھی ہمارے یعنی کہ اپنے لوگوں کی محنتیں جو خرچے کے لیے بھیجتے ہیں انڈیا میں کیا ہے انڈیا میں ایک ڈالر اگر ایکسپورٹ کا ہے تو صرف بائیس سنٹ باہر سے آتے ہیں یعنی بائیس پیسے ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں کہا ہے ایک ڈالر اگر وہ ایکسپورٹ سے گھواتے ہیں تو ففٹی سیون سنٹ یعنی کتنا فرق ہے پاکستانی بندہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اندر یعنی واپس آنے کے لیے تیار نہیں انڈیا میں واپس لوگ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے باہر آتے ہیں تو ہمیں پاور اسٹرکچر میں جو بھی لوگ بیٹھ ہیں اس میں ایک اور سوال بھی اڈریس کیا جائے گا انشاءاللہ کہ وہ سارے ہم ذمہ دار ہیں ہماری ڈیسیشن میکن خراب ہے ہماری ڈیسیشن بالکل پالیسیز نہیں اور ہم اس کو تبدیل کرنا ہی نہیں چاہتے تو دوسروں کو ہم بلیم نہیں کر سکتے اب یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی شرطیں اور کنڈیشناللیٹیز کیا کنڈیشناللیٹیز ہیں میں اس پر آوں گا لیکن ابھی اس سے پہلے ایک سوال ہم کر لیتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بھی پہلے ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمیں ہلنے نہیں دے رہے پاور سیکٹر کے مسائل سمجھ لیں یا پاکستان کی ایک ایکانومی جن چیزوں پر بیس کرتی ہے ان میں مسائل ہیں تو وہ ذرا پہلے ڈسکس کر لیے جائیں تو پھر ہم آگے راکس صاحب بہت آپ نے اچھا سوال کیا پاکستان کی جو امل مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ انرجی سیکٹر کا ہے انرجی کا ہی مسئلہ ہے اب مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی پروڈکشن ہو تو آپ کو مینیفیکچرنگ کے لیے آپ کو انرجی چاہیے آپ اپنی بجلی بنا رہے ہیں بجلی بنانے کے لیے جو آئی پی پیز ہیں فوسل فیولز لے کے اس سے بنا رہی ہیں آپ کی جو گیس تھی جو ڈومیسٹک یوز کے لیے تھی اس کو بھی آپ نے بجلی بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس سے آپ نے سینجی چلائی آپ نے گاڑیوں میں وہ ڈالنا شروع کر فیول کے طور پر مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس سٹوریج تھا انرجی کا جو کیپیسٹری تھی وہ ہم نے ضائع کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے اب ہم اندھا دن اب ہمیں جب بھی ظاہرے ڈالر کس لیے چاہے ہیں بھائی پیٹرل خریدنا ہے پیٹرل نہیں ہوگا تو نہ آپ کی انڈسٹری چلے گی نہ آپ کی بجلی آئے گی اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اگری کلچر سیکٹر اگر آپ اس میں انویشن لانا چاہتے ہیں اس میں سائنٹیفک جو طریقوں سے آپ جو ہے پروڈکٹیو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو انرجی کے ضرورت ہے تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کا انرجی ہے اور یہاں پر ڈیسیشن میکنگ میں آپ کو یہ ڈیسیشن سے لینے پڑھیں گے جی آلٹرنیٹ جو سورسز انرجی کے جو کہ ونڈ انرجی ہے اس کے علاوہ آپ کے سولر انرجی اس کی طرف کیسے جائیں گے جی بائیو آپ کے پاس جو گیس ہے وہ اس طرف جانا چاہیے آپ کو اور اس میں اب دیکھیں سارے لوگ بھاگ رہے ہیں آپ کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے طرف آپ لوگ کو انسینٹیو دیں ایسے سیکٹرز کی طرف جہاں سے لوگ آپ کے ضروریات پوری کرنے کے لئے پروڈکشن خود کفیل ہو جائے ملکی کسی بھی انداز ان کو انسینٹیوز ہے یہاں آپ ریل اسٹیٹ کو انسینٹیوز دنے کے ضرورت کیا یعنی انسینٹیو فائدہ اس کو دیا جائے جس کے ذریعے سے آپ کی ملکی ایکانومی مضبوط ہو تو ظاہر ہے جب آپ ڈالر خریدینے کے لئے ہر دوہ بھاگتے ہیں کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہ تو ڈیفنیلٹی برڈن بڑھتا ہی جائے گا نا تو ہمیں یہ وقت اس وقت کے مل بیٹھ کے اب یہ سب کو سوچنا چاہے کہ چور چور کی رٹ کہاں ختم کرنی ہے یا حقیقی آزادی بھائی حقیقی آزادی میری معاشی آزادی نہیں ہے میرے فیصلے کرنے قوت میرے پاس نہیں ہے میں آزادی نہیں ہوں میں اپنے مسائل میں خود کفیل ہی نہیں ہوں مجھے دال بھی امپورٹ کرنی پڑ لی ہے تو ڈیفنیلٹی یہ ساری نعرے چھوڑ کے قوم کو تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ رکھے اسٹیبلیٹی لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے اور اس میں ساری جو الیٹ ہے چاہے پولٹیکل ہو کوئی بھی ہو اس سب کو کردار ادا کرنے کے ساتھ رہے تھے اس میں میں ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا مطلب ہر بات سمجھانے کی باتیں تو وہی ہیں کہ آپ کی چار بچے ہیں تو ایک کماؤ پوتھ ہے اور ایک نکمہ بیٹھا رہتا ہے تو ہم دونوں پر ہی برابر ٹیکسز کا برڈن ڈالیں یا کماؤ پوتھ پہ اور زیادہ ڈالیں تو وہ تو پچھرہ دب جائے گا تو جو پروڈیکٹیوٹی والے شعبے ہیں ان کے ٹیکسز کم کیے جائیں بلکل ٹھیک اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے پاور کے ان طریقوں سے اور جو جیسے بڑے بڑے یہ پراپٹی والے ہیں یا جو بڑے بڑے حتیٰ کے زمیدار بھی جو کماتے ہوئے کچھ نہیں بڑے ہزاروں اکر زمین جن کے پاس ہیں ان پر ٹیکسز کو بڑھایا جائے اس کا ایک طریقہ یہ ہو ان کو بڑھایا جائے اور ان کو بڑھایا جائے اور جو بچارے کچھ نکالنا چاہ رہے ہیں ان کا کم کیا جائے تاکہ وہ کاسٹ ان کی ایسی ہو کہ وہ ان کا مال باہر جا سکیں ایسا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو جنگوں سے مار کھاتے ہیں ایک تو ان ٹیکسز کی وجہ سے اور دوسرا یہ پاور کی وجہ سے تو پاور میں دو چیزوں کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا ابھی ایک میں نے کلپ دکھا کہ آپ ایگری کلچلر سے وہ آپ ایسی الکوہولک چیزیں بنا رہے ہیں وہ انڈیا والے کہ وہ پیٹرول میں ڈالتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ تو وہ اسی جگہ کام کرتا ہے اور ٹونٹی پرسنٹ کنزمشن کم کر رہے ہیں اس کی ایگری کلچلر سے لے کر وہ اسی طرح جب بائو گیس کی آپ نے بات کی ہے تو اسی طرح ایک بیج ہے ایک پودا ہے وہ ڈیزل کا پودا کہلاتا ہے وہ بھی میں نے دیکھا کہ ٹریکٹر کے اوپر ہی وہ کو ڈالنے بیج کو اور وہیں سے پروسس کر کے وہیں سے اس کو کنزم بھی کر رہا ہے جناب ٹھیکٹر تو یہ سب چیزیں دنیا میں موجود ہیں کوئی نئی تو نہیں ہیں ہمارے پاس جو ستائیس ارب روپے کا بجٹ یہ کالجی ایونیورسٹیوں کے لیے ہے تو وہاں آر این ڈی کیوں نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کے سلوشن کیوں نہیں لے کر آتے یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور اسٹیبلیٹی بھی آئے گی ہمارے ہاں شاید صرف باتیں ہی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جو اگری کلچر ری فارمز ہیں ان میں ایک ری فارم یہ بھی ہونا چاہی ہے کہ جسپندہ کے پاس پچاس اکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہونی چاہی ہے یہ جو بڑے بڑے جاگیردار اس طرح سے بیٹھ ہوئے لوگ ہیں یہ توڑنا چاہی ہے کیونکہ ڈرائبز میں یا دیگر جو پاکستان کے ایریا جو اسٹیبلش نہیں ہو سکے پروپرلی اندرون سندھ ہے یا بلوچستان کے ہیں یا جنوبی پنجاب کے ہیں تو یہاں پہ مرا خیال ایک ان کا اثر و رسوخ ہے اور یہ ان کی مرضی کے بغیر چیزیں نہیں ہو رہی تو شاید ایک یہ ری فارم کرنے سے بہت بہتری آ سکتی ہے اچھا ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک وغیرہ کے پاس جاتے ہیں یا ایشین بینک کے پاس جاتے ہیں اور اس پہ سوت سے کرس لیتے ہیں اور اس کے عوضوں ہم پہ اپنی شرائط مسلط کرتے ہیں کیا ان لوگوں ان بینکوں یا ان اداروں کے پاس یہ ایتھارٹیز ہیں یا یہ صرف فنڈ دینے کے صرف اتنا ہی ان کا اختیار ہے یا یہ اپنی شرائط لگو کر سکتے ہیں راکس صاحب بہت آپ کا اچھا سوال ہے بہت ساری اس پہ جو ہے وہ کنسپیرسی تھیوریز بھی چل رہی ہوتی ہیں اصل میں آئی ایم ایف کو جو بنایا گیا یا اس کی ڈیزائن یا اس کا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے کیا ٹھیک ہے اس کو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ جہاں پر جو اس کا ممبر ملک ہے وہاں لیکیوڈیٹی شارٹیج ہے لیکیوڈیٹی شارٹیج کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے کیش نہیں ہے آپ کے پاس اور کیش کی کمی ہے یعنی اس میں ڈالر کی کمی ہے کیونکہ آپ کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ ساری ڈالر سہنتی ہے آپ ڈالر کے بغیر کوئی چیز خرید پرچس نہیں کر سکتے چاہے آئے پیٹرل ہو کچھ بھی ہو تو اس میں اس کا منڈیٹی یہی ہے کہ آپ کو لیکیوڈیٹی شارٹیج کیلئے فنڈز فرام کرے اب وہ پتے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ بار بار ہمارے سے گرزہ لینے آ رہے ہیں آپ جی اپنی جو جا تو پیٹرل پرائس بڑھا دیں یا آپ کی جو ہے وہ بجلی کی پرائس بڑھا دیں ایسی ہے وہ ادارہ اس حوالے سے ڈیزائن ہی نہیں ہوا کہ وہ آپ کو یہ طریقہ بتائے کہ بجلی کی پروڈکشن کیسے بہتر کی جا سکتے سستی بجلی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے پیٹرل کے حوالے سے جو مسائل آپ ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں یعنی انٹرنل ایشیوز میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتا نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں یہ آپ جب واپس کریں گے تو واپس کیسے کریں گے یعنی آپ مثال کے طور پر کسی کے پاس سے لے جائیں اور آپ کی کیپیبلیٹی پی کرنے کی ہے کہ آپ پانچ لاکھ پی کر سکتے ہیں مگر آپ کسی کے پانچاس لاکھ لینے جائیں تو وہ اگلا پوچھے کہا جی آپ پچاس لاکھ جو مجھ سے لے رہے ہیں یہ آپ واپس کیسے کریں گے تو یہ ان کے پاس پاورز ہیں ہی نہیں یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسائل ہم سے شروع ہوتے ہیں ہم مسائل خود اپنے کیریٹ کی ہمیں اور ہم مسائل کو حل کرنے کی طرف پیش قدیمی کر ہی نہیں رہے ملکل ٹھیک ہے اور کوئی ڈیسیشن میکنگ پروسس میں ہم ان لوگوں کو بھی بٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں جو یہ چیزیں جانتے ہیں اب دیکھیں جو بھی ہمارے ہاں ایک ایشو ہوتا ہے نا مثال کے دور مہنگائی ہو گئی بجلی تے مہنگی ہو گئی پیٹرول مہنگا ہو گیا اب ان ایشوز کو بڑے ایشوز بنا گے اس پر پولیٹکس کی جاتی ہے پوائنٹ سکورنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آپ کے بعد سلوشن کیا ہے اچھا یہ سارے لوگ جو پاور میں ہوتے ہیں تو یہ ساری ایزیں بڑھاتے رہتے ہیں کوئی پالیسی بناتے نہیں ہیں اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ سارا دن یہ راگل آپ تھے ہیں کہ انہوں نے ظلم کر دیا اب معیشت تباہ کر دی اچھا وہ جب دوبارہ وہی پوزیشن پاور میں آتی ہے وہ سارے مسائل کیونکہ حل نہیں کر پاتی وہ پچھلوں پر الزام لگاتی ہے شیخ صاحب نے بڑا زبردست کہا کہ ابھی ہم نے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ سے آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کا ایک پیکٹ کیا ہے اب ہماری جو حکومت بچاری ہے جو جا رہی ہے آٹھ آگست تک مہمان ہے اب بجائے اس کے کہ وہ ہم اس کا آرینجمنٹ کریں کہ کرزے واپس کیسے کرنے اور ملک میں اس تکام کیسے لانا ہے اب وہ پیسے ہم اپنے ایم پی ایس کو پچاس ارب سے زیادہ پتہ نہیں کتنے پیسے دے رہے ہیں کہ وہ جائے اپنے حلقوں میں کام کریں اس وقت فیس سیبنگ کریں نیکس سیلیکشن کے لئے اب مجھے بتائیں کہ اسٹیبلیٹی کہاں سے آئے گی پھر یعنی ہم سیریس ہی نہیں ہیں نہ ڈیسیشن کرنے کے موڈ میں ہیں اور نہ ہم اس ملک کو استحکام دینے کے حوالے سے کہ ہمارے پاس اسٹرائیجی ہے بلکل صحیح شیخ صاحب یہاں پہ بات ہی آتی ہے کہ یہ ہم پھر اللہ کی جو نعمت ہے اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے تو ہم اس کی کفران کی طرف جا رہے ہیں یہ ملک ہے اگر یہ نہیں رہے گا یہ اس طرح سے گروی ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایمان اور ہماری اپنی غیرت اس کے پر کمپرومائزیبل بہیوئیر اور پھر ہم کیا اس حوالے سے تھوڑا سا مزید بات کو کھولی ہے دیکھیں جی یہ صافتی بات ہے جو امانت ہے نا امانت عوام یہ سمجھتی ہے کہ میں نے ان کو لاکھ روپیہ دیا میں نے وابس مانگا تو مجھے انہوں نے نہیں دیا تو یہ خیانت ہو گئی امانت کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ضیعت الامانت فانتدرسا جب امانت ضائع ہونے لگ جائے تو قیامت کا انتظار کرو اچھا پوچھا کہ حضرت وہ کیا ہے امانت کا ضائع ہونا فرما اذا وقل الامر الى غیر اہلہ فانتدرسا جب معاملات نہ اہل لوگوں کی طرف کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو تو معاملات جو عوام کے ہیں ان کو مس حینل کرنا یہ سب سے بڑی خیانت ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمران کے پاس اختیارات ہیں اس کو سب سے بڑی امانت قرار دیا عربوں میں جو گورنر حوث ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے الامانہ الامامہ عمومی امانت بالکل ٹھیک ہے تو ایک تو یہ حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مامن مسلمن یا عمرین یسترعیہ اللہ رعیتن جس شخص کو بھی اللہ تعالی رعایہ کا تمہدار بناتا ہے وہ اپنی عوام کی خیانت کرتا ہے اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے تو یہ اکربہ پروری اور یہ ان لوگوں کے لئے فیصلے کرنا اور اگرچہ عوام کا فائدہ مگر میرا دوست نراض ہوتا ہے اگرچہ عوام کا فائدہ مجھے وہ نقصان ہو سکتا ہے اپنا دوست اپنی ذات اپنی پارٹی اس کے فائدے کے لئے فیصلے کرتے ہوئے عوام کو اس کے ووٹ حاصل کرنے کے لئے عوام کو دبا دینا اور اپنے ووٹ بینک کو بنانے کے لئے کردے اٹھا کر کے عوام پر لگا دینا یہ سب غش ہے یہ جو ہے نا جو ہمارے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے تو یہ ملاوٹ صرف وہ نہیں ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں اس لئے میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو سامنے ان کو ناظرین کو کہتا ہوں کہ ہمیں تو حکم یہی ہے کہ آپ کے مال ضائع ہو یا آپ کے جان کو نقصان ہو آپ اس کے باوجود تعد کریں ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اور یہ سب کو برداشت کرتے ہوئے نکل جانا ہے لیکن ان لوگوں نے چھوٹنا نہیں پانا جو اپنے یہ یا تو جانتے نہیں تو ناہل ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے یا جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں انٹیلیکچولز کو لائیں اور ان سے مشورہ کریں مگر وہ نہیں کرتے یا یہ کہ وہ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنا محتاج رکھ رہے لوگوں میں پر جانتے ہیں مطلب فیرونیت ہے نا یہ کہ اپنے مفاد کے لئے لوگوں کو غلام بنائے رکھنا باہر سے آڈر لینا باہر سے مشورے لینا ان کے مقاصد بورے کرنا اور ان کا ایک کٹھ پتلی بن کر مسلمانوں پر مسلط ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ حجائت اطاف آمین آمین رضاک اللہ خیر حج صاحب یہ ویلیو ایڈیشن جو ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہے اور یہ ہے کیا چیز عمومی طور پر شاید عوام کو اس سے پروپر طریقے سے آگاہی بھی نہیں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے تینکیو بیری مرٹ رکھ ساب رکھ ساب اسیو یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن یعنی کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں میں مینفیکچرنگ کر رہا ہوں میں ایگری کلچر میں موجود ہوں میں سرویسز دے رہا ہوں ٹھیک میں جو پروڈکشن کروں اس سٹینڈرڈ کی ہوں جو اگر میں کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ لے جاؤں اس کو ہاتھ ہاتھ لے لیا جائے اب دیکھیں چائنہ جو ہے ستر پرسنٹ پوری دنیا کا راو مٹریل امپورٹ کرتا ہے اور بڑی بڑی جو امریکہ کی کمپنیز جیسے کے آئی فون والے ہیں یا آپ کے جو سیمسنگ والے ہیں یا بڑے بڑے لیپ ٹاپس جو یا کمپیٹر پروڈیوسرز ہیں وہ سارے کے سارے چائنہ سے پروڈکشن کرنا پسند فرماتے ہیں کیوں؟ لیبر ان کو سستی پڑتی ہے ان کے وہاں پر منفیکچرنگ جو فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں اس پہ زیادہ جو ٹیکسز نہیں ہے چھوٹ ہے اور یعنی ہر چیز کم ہو جاتی ہے اب اس کی ویسے ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی پروڈکٹ ہے اب وہ مارکٹ میں انٹرنیشن مارکٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں یعنی چائنہ میں ایک چیزہ پچاس روپے کی بنائے پچاس ہزار کی بن جائے گی اور پوری دنیا میں ڈومینٹ کر رہی ہے اب ڈومینٹ کر رہی ہیں تو یعنی انہوں میں ان میں کوالٹی ہے انہوں نے وہاں پر ویلو ایڈیشن کیا ہے اب یہاں پر میرے پاس اگر میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں مگر میں انٹرنیشن مارکٹ میں دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں جی سونی کیمیرا جو ہے ہمیں لینا ہے جیپان کا اچھا فلان چیز ہمیں لینی امریکہ کی بنی ہوئی یہ چیز جرمنی جرمنی کے لینی ہے تو ہم ایسی چیز پروڈکٹ کیوں نہیں بناتے ہم کہتے ہیں جی ہمارا جو پروڈوسی ملک ہے یہ وغیرہ انہوں نے مارسٹریز بھی اپنی بنا لی ہے تو آپ اس طرح کی پروڈکٹس مینیفیکچر کریں دیکھیں آپ باہر سے جو مینیفیکچر میں یہاں پر یہ اسمبلنگ کرا رہے ہیں چاہے ٹویٹا ہو آپ ہنڈا ہو سوزوکی ہو کہاں کی جاپان کی کمپنیز ہیں اب جب یہاں ساری پروڈکشن ہو رہی ہے اور سارا وہاں سے جو آپ اسمبل کرتے ہیں اسمبل کرتے ہیں یعنی سارے پروزیں وہاں سے آتے ہیں دولرس میں خریدتے ہیں اور اس پہ پھر آپ کو کسٹمس جوٹی بھی دینی پڑتے ہیں پھر کیا ہوگا پھر اس کی پروڈکٹ قیمت کہیں سے کہیں چلی جائے گی اگر آپ یہاں خود بنانا شروع کریں آپ کی جو پروڈکٹ کالیٹی والی ہو آپ لوگ کو انسینٹمس دیں تو کیا ہوگا آپ اپنی گاڑیاں خود بنا سکیں گے اور ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے اسی طرح وچز بنائیں کچھ بھی بنائیں تو ویلو ایڈیشن یہ ہے کہ کوالیٹی پروڈکٹس کوالیٹی سرویسز جس کو ہم انٹرنیسل مارکیٹ میں بیچ کر اس کے مقابلے میں ڈالرز خرید لے سکیں بلکل ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے ملکی اکانومی میں مضبوطی بھی آئے گی اور ہمارے ہاں خوشحالی بھی آئے گی اور اس میں گورنمنٹ کا بڑا کام ہے کہ ایسے سیکٹرز کو انکریج بھی کیا جائے اسٹارٹ اپس کو آپ انسینٹیوز دیں ان پر ٹیکسز کو چھوٹ دیں اس کے علاوہ ان کے لیے یعنی راستے ہموار کریں کہ وہ کس طرح یہ فیسلیٹیز بنا کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں ملک کے لیے خیرخواہی کا جو جذبہ ہے اس کا فقدان ہے یہاں پہ پھر اسے ساری سیچویشن کے ہوتے ہوئے یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یا جو سسٹیمیٹک چیزیں ہیں ہمارے ہاں پہ کیا پاکستان کی غربت کم ہو سکتی ہے کنٹرول ہو سکتی ہے یہ کوئی نارمل کی طرف آ سکتی ہے جو میں نے پہلے برز کیا تھا کہ جو کماؤ پوت ہے اس پہ ہاتھ پھیرو بھائی اس کو شابش دو اس کا بوجھ کم کرو وہ بھاگے گا تو جتنی نوکریاں کریئٹ ہوں گی اتنا ہی غریب سٹیبل ہوگا بالکل ٹھیک ہے اور جس ہی قدر ہم اس کا غلط بائیں گے غریب گھر بیٹھے گا تو خودکشیں کرے گا اور کیا کرے گا تو یہ سادہ سا طریقہ ہے آپ کس کس کو کتنا پیسہ دے سکتے ہیں یہ تو ٹیکٹس ہیں صرف ووٹ لینے کے آپ اس طرح کے تو نہیں کر سکتے آپ نے مطلعہ نگر کسی کے لیے آرام گھائیں بنائی ہیں تو اچھی بات ہے بھائی لیکن اس کو اپنے گھر سونا ہے وہ یہاں کیوں آئے گا اس کو گھر میں رہنے دو اس کو وہاں فیسیلیٹیٹ کرو اس کی نوکری کا انتظام کرو اللہ تعالی فضل کب دے گا تو جو نیچرل سسٹم ہے نا اس کا ایکانومکس کا وہ اس پر آیا جائے زیادہ زیادہ آزادیاں دی جائیں یہ لوگ کہتے ہیں ٹیکس کا دائرہ وسی کیا جائے میں کہتا ہوں وسی نہیں چینج کیا جائے جو کماتے نہیں ان پر بڑھایا جائے اور جو لیکجریز ہیں ان پر بڑھایا جائے اور جو کماؤ پوت ہیں ان پر کم کیا جائے تاکہ ان کی کاس اتنی آئے کہ فیکٹریاں زیادہ چلیں اور زیادہ غریبوں کو نوکری ملیں اور بہار لیں تو اس سسٹم میں ترقی کے مواقع تو ہم لوگ ڈسکس کر رہی چکے ہیں کہ کیا کیا کس طرح سے ہونا سے لیکن ایک جو پرابلم ہوتی ہے محمد طور پر بجٹ میں یا ملکی مسائل میں وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سلکلر ڈیٹ اور یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں اصلاحات سننے کو ملتی ہیں بالخصوص جب بجٹ آتا ہے اور جب سنایا جاتا ہے چیزیں رائز کی جاتی ہیں تو یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے تینکیو ایرمیٹرک صاحب آپ کا بڑا زبرد سوال ہے جہاں تک سرکلر ڈیٹ کا مسئلہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے سب کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں جب ہم بجلی پیدا کرتے ہیں تو بجلی پیدا کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جس کو آئی پی پیس کہا جاتا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہیں کیونکہ سکسٹی پرسنٹ بجلی وہی پیدا کرتے ہیں ملکل ٹھیک ہے اور آئی پی پیس کیا کرتی ہے کہ وہ جو فوسل آئی یعنی جو آئل ہے یا فیول ہے وہ گورنمنٹ سے کرزے پیل لیتی ہے ملکل ٹھیک ہے اور ان کو ہم نے جو پی کرنا ہوتا ہے ڈالرز میں پی کرنا ہوتا ہے اور وہ جو پروڈیوس کرتی ہے بجلی تو یہاں ڈسکوز کو دیا جاتا ہے جو کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں چاہے لیسکو ہو اور جو بھی ہو اب جب اچھا جب ہماری ٹرانسمیشن لائنز میں بڑا ایشو ہے اب جب اس میں پاور انجیکٹ کرتے ہیں یعنی پاور اس میں ٹرانسمیشن میں آ جاتا ہے تو لائن لاؤسز بہت سا جاتی ہیں اب ہاں لائن لاؤسز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی نہیں برکرا رہتی تو زہریں ہمیں اس پہ خسارہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب جو پاور پروڈیوسر سے انہوں نے تو کہا جی ہم نے ہنڈر پرسنٹ بجلی دی ہے وہ تو ہنڈر پرسنٹ کے پیسے مانگتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ نائنٹی یا ایٹی فائی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ بجلی پہنچی آگئے اب جب وہاں پہنچی تو اب کیا ہے کہ جو ڈسکوز ہیں یا واپڈا ہے اب کہ ان کے جو ملازمین ہیں جی فلاں کو دو سو تین سو تین ہزار چار ہزار یونٹ فری بجلی ہے اب وہاں پر یہ کہ بجلی اگر کسی علاقے میں جاری ہے تو وہاں پر وہ ڈیٹینشن بلز پتہ نہیں کس قسمت میں پیسہ آ جاتا ہے اب گورنمنٹ کی ریکاوری وہاں سے مشکل ہو جاتی ہے آئی پی پیس کی ریکاوری ڈسکوز سے مشکل ہو جاتی ہے اور یہ ڈیٹ بڑھتا ہی بیٹھتا رہتا ہے جو وشیس سرکل ہے ختم ہی نہیں ہوتا اور عوام سے اس کی ریکاوری پوری ہو نہیں پاتی اس لئے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو سرکلر ڈیٹ کا ایک بوجھ ملا ہوتا ہے ٹھیک جو کہ ہمارے پاس وہی بات ہے نا اب میں جا رہا ہوں یہ فوسل فیولز لینے باہر سے اور مجھے ڈالر چاہیے اب ڈالر میرے پاس ہے نہیں وہ بھی میں کرزے پہ لے رہا ہوں تو بتائیں کہ یہ جو برڈن ہے یہ کم ہوگا یہاں بڑھتا جائے گا ملٹیپلائے ہوتا جائے گا یہ اسی طرح ملٹیپلائے ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جس کو کہا جاتا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو اب اس طرح سمجھے کہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں پاکستان سے باہر جو پیسے آ رہے ہیں بیس ارب اکیس ارب ڈالر سال میں اس کے بعد ہماری جو ایک سپورٹس ہیں سیفر ایکسیمپل بیس ارب کی وہ ہیں ٹھیک اسی طرح باہر سے کچھ اور پیسہ کسی اور مد میں آگے ڈیڈ ارب ڈالر آ گیا ٹھیک اب یہ ہمارے پاس ڈالر آگے پیسے ٹھیک اور ہمیں جو باہر سے امپورٹ کرنی ہیں وہ پچاس ارب کی کرنی ہیں اب پچاس ارب سے اگر یہ مائنس کریں تو یہ ہو جائیں گے ساڑھے بیالیس یا تریالیس ارب ڈالر اور وہاں سے ہم نے پچاس ارب کی تو سات ارب ڈالر کو جو خسار ہے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں جو بیلنس آف پیمنٹ پہ ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ جو چیز خرید رہے ہیں اس کے واپسی پیسے واپس کریں تو اسی طرح یہ برڈن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کینسر کا جو ایک جب اسال کے طور پر اکانومی کینسر لگیا نا تو کوئی میسہ آئے کوئی گورنمنٹ جو کیمک تھرابی شروع کر رہے تو اس کے بال بھی گریں گے جڑیں گے پریشانی بھی ہوگی مگر یہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کینسر ختم ہو اور جسم اپنی نیچرل ورکنگ پوزیشن میں آئے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کینسر کو ختم کرنے کے لئے کوئی اسباب اختیار کریں وہ کینسر آمرا بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ایلس جو آپ کہہ رہے ہیں نا مثال کی طور پر کہ مہنگائی ہو گئی تو واپس کم نہیں ہوتی جب آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ آپ ویلیو ایڈیشن کر کے اپنی اکانومی کو سٹرانگ کر سکیں نہ آپ کی میکرو اکانومک پولیسیز ایسی ہیں نہ آپ کسی ایسے لوگ کو انگیج کر رہے ہیں یہ وہ اکانومی ہے جو آپ کی انٹرنیشنل انٹیگریٹڈ ہے اور جس میں آپ دوسرے ممالک کے محتاج ہیں ہر لحاظ سے اور اس میں آپ یعنی آپ کی نیتی نہیں کہ آپ اس کو صحیح کر رہے ہیں اور پولیٹک ایسے بھی ہے ایک ہوتی اکانومکس ایک ہوتی ہے پولیٹکل اکانومی یہ اکانومکس تو ہم نے سمجھا کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں پولیٹکل اکانومیز کو کہتے ہیں کہ آپ اکانومک پولیسیز ایسی لائیں جس کے نتیجے میں لوگوں کا میار زندگی بہتر ہو جس کے اثرات معاشرے کے ہر فرد تک پہنچیں پازیٹیو اب یہ جو پولیٹکل اکانومی ہے اس نے معاشرے کے ہر فرد کو پریشان کر دیا اور ہر بندہ کہہ رہے کہ میں بھاگوں یہاں سے بلکل اسی ہے جن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور جسے ہم پچھلی پروگرام میں بھی گزارش کرتے رہے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کا بھی کردار ہے یعنی اس پورے ملک میں جو لوگ ہیں یہ کوشش کریں مل کے بجائے اس کے کہ ہم بھاگتے رہیں پریشان ہوتے رہیں اپنی سفارشات مرتب کریں اور جو لوگ پاور کوریڈورز میں وہاں تک پہنچائیں ان کو گزارش کریں کہ اب تھوڑا سا اس طرف دیکھنا شروع کر رہے ہیں یعنی ہمیں ایک ذمہ دار شہریوں نے گناتے ہمیں جو ہمارے حاکم ہیں ان کے بعد جا کے ان سے اچھے طریقے سے بات چیت کرنی سے یہ ہے کہ بھائی ملک پر کچھ رحم کیا جائے تو شیخ صاحب اس سوالے سے جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ ہر طرف مایوسی ہے ہر طرف ہندہرے کی صورتحال ہے ہر طرف لا قانونیت ہے اور معاشی اب تر حالات ہیں تو ایسے عالم میں کیا کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کوئی چینجز آ رہی ہیں کوئی ملکی حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بے قوم حتی يغیر ما بے انفسهم اس کے دو ترجمے ہیں ایک سٹیبل آدمی اپنی حالت اس کی دی سٹیبل نہیں ہوتی جب تک وہ خود نہ کرے اور ایک دی سٹیبل آدمی اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ کرے تو اپنے ہی کرتوتوں سے یہ ہوتا ہے اپنے ہی عمال سے وہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ میرے کرنے کے کام یہ ہیں مثلا آج ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم مابطول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہے ملکل ٹھیک ہے اور انہوں میں قہد سالی آ جاتی ہے ملکل صحیح ہے اور ان پر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں تین عذاب تین عذاب اس حدیث میں ہیں اور جو شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا عذاب و یوم الظلہ اللہ بھائی ایک شطری کی طرح کا بادل تھا اس کی نیچے عذاب آیا تھا اور اسی طریقے سے ایک چیخ آئی تھی جس سے وہ تباہ ہو گئے تھے پانچ عذاب ہیں ان لوگوں کے لئے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کہیں کہ میرا تو دکاندار ہی نہیں ہوں تو میں کہاں مابطول کی کمی کروں گا مابطول کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ لینے کے اور دینے کے باٹ اور ہوں بلکل میں میری بیٹی کے ساتھ میرا دماد اچھا سلوک کرے تو مجھے اچھا لگتا ہے میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو مجھے برا لگتا ہے یہ بطلب ایک 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 فرد دے رہوں باقی تو بہت زیادہ ہیں دی بالکل صحیح میں نوکری پہ جاتا ہوں تو لیڑ جاتا ہوں جلدی آ جاتا ہوں تنخواہ پوری لیتا ہوں یہ بھی کمی ہو گئی ہاں مابطول کی کمی ہو نا تو یہ پانچ عذاب ہیں گندے حکمران اوپر مسلط ہوں گے چیزیں کمیاب ہوں گی ملیں گی نہیں ٹھیک اور ریڈ بڑھ جائیں گے تو میرے آواز سننے والے سب سے پہلے میرے اپنے کہان مجھے اور میرے تمام سننے دیکھنے والوں کو اپنے اپنی شر کو روکنا ہے اپنے اپنی اصلاح کرنی ہے میں اگر جوتی چور ہوں تو مجھے اگر گورنر بنا دو گے تو میں عربوں کا چور ہوں گا کیونکہ بیسک رینگ تو ایک ہے نا اچھا لیکن اپرچنیٹی یہاں تھوڑی ہے وہاں زیادہ ہے تو پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم اگر حکمرانوں کو برا کہیں گے تو وہ تو جوتی کے طور پر ہمارے سر پر آئے ہوئے ہیں رب نے ماری ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے تو رب اپنا وہ عداب ہٹا دے گا نمبر دو یہ کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کر سکتے ہیں بلکہ سیئے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی تو میں اس میں حکمران کے لئے دعا کروں گا اللہ اکبر کہ یا اللہ اس کی اصلاح کر دے اس کی اصلاح سے پوری قوم کی اصلاح ہو جائے گی تو ایسے حکمران آئیں اور جو ہم نے سجیشن پیش کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو پھر بھی محدود علم والے لوگ ہیں اس میدان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اور اچھے مشورے بھی ہوں گے تو وہ سب کو لے کر نیتیں خالص ہوں اور پریارٹیز جو ہیں وہ سیٹ کی تو سب کچھ ہو سکتا ہے مایوسی بلی بات کوئی نہیں میں کہتا ہوں کہ میں ووٹ اس کو دیتا ہوں جو میرے چور بچے کو تھانے سے شروع سکے تو چور تو پھر میں خود ہوا نا میں کس میں کس معنی میں کہوں کہ ایکانومی اچھی کیوں نہیں ہو رہی اور حکمران اچھی کیوں نہیں آ رہے ہیں جب میں اپنی ترجیح ہاتھ سیٹ کروں گا اس کو ووٹ دوں اگرچہ میری برادری نہیں ہے اگرچہ میرے فرقے سے تعلق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فضل کر دے گا ابھی آخر جانا جو انہوں نے عوام کے پاس یہ نا وہاں پر آپ کو ہر ہاتھ پونگ بان دیے جاتے ہیں دو ہزار روپے میں اور بہت بری بات ہے تو اٹھتی بھی یہ ہماری عوام کی سطح چاہیے اور آخر جو انڈ بینیفیشری ہو یا نقصان جس کو ہوتا ہے وہ بھی ہماری عوامی ہیں اور ہمیں اپنے اپنی اس طرح کی کوشش کریں بلکل صحیح ہے اچھا قرآئی صاحب اس وائلے سے آپ کی میں چاہتا ہوں کوئی ایک ڈیڑھ منٹ میں کوئی سٹیٹمنٹ کے کرنے کے جو کام ہے وہ کیا ہونے چاہیے جسے بہتری کی طرف ہم آسکیں سب شیخ صاحب نے بڑی زبردست باتیں کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری سوسائٹی ہے جو ہمارا کلچر ہے اور جہاں پر جو ہماری ایک اپروچ ہے یہاں پر اوپر سے ساری چیزیں آتی ہیں جو حکمرانوں کے طرف سے آتی ہیں اور وہ اگر ٹائٹ ریگولیشنز صحیح طریقے سے لائی اڈ آرڈر سیچویشن کو کم کریں شفافیت کے ساتھ چلیں شفافیت کے ساتھ میرٹ اور کریسی لائے میرٹ پر لوگوں کریں دیکھیں اب بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں چاہے اس میں آپ کے امن امان ہو بہت سارے پرابلمز ہو گئے ہیں اور یہاں پاکستان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر آپ کوئی بھی چیز بغیر پیسے کے نہیں کرا سکتے ہیں اور پاکستان میں حرام کے بغیر آپ امیر لیگل ویسے موو کرنا مشکل ہے تو مسئلہ ہے کہ حکمرانوں کو میں یہی گزارش کروں گا یہ لیٹ کلاس کو کہ آپ نے اس ملک کے آپ بھی اسی ملک میں رہنا ہے آپ کی اولادوں میں اس ملک میں رہنا ہے تو آپ اس ملک کے خیر خواہے میں جو سٹیپس ہیں اور میں ان لوگوں کو جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو انوالو کر کے اور پراپر ڈیسیشن میکنگ کریں تاکہ ہم اس دلدل سے نکل جائیں اور لوگوں میں جو مایوسی پھیلی وہ ختم ہو جائے اور پاکستان سے بھاگنے کی جو راستے ہر بندہ ڈونڈ رہا ہے ان میں کچھ کمی آسکے تو ناظرین انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جتنی بھی جزیات ہیں ایکنومکس کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان کا شافی اور اسلامی حل آپ کے سامنے پیش کریں گے اور دنیا کی مہارتوں کے لیاز سے جو جو چیزیں ہمارے ساتھ مص بھیو کیا جا رہے ہیں یا ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہے ہیں انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا اجازت دیجئے اسلام علیکم